جب آپ کو ریاست آپ کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے آپ دو فٹ بھی آپ اپنے گھر سے نکل کے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اس کے بھی پیسے ملتے ہیں تو اس پہ پھر آپ کو تھوڑا سا پرفارم کرنا چاہیے ابھی اسلامباد میں ہوں گے کچھ ایسے کے بعد یہ سارے پھر اسلامباد میں ہوں گے یہ گورنر اور سارے وزراء ممبران اسمبلی مختلف حیلے بہانوں سے یہ سارے باگ جائیں گے پیچھے جی بی کے لوگ جو ہیں وہ پانی بجلی اور اسی طرح ٹوٹی فوٹی سرکوں پہ زلیل ہوتے رہیں گے دس سال پیپلز پارٹی اور نون لکھ نے گزار ہے آج اگر پانی نہیں ہے تو کیا یہ مسئلہ کوئی ڈسمبر دو ہزار بیس سے شروع ہو گیا ہے دو دسمبر سے پانی نہیں ہے تو کیا پانی کا مسئلہ سیکنڈ ڈسمبر دو ہزار بیس سے شروع ہو چونکہ سیکنڈ ڈسمبر دو ہزار بیس سے شروع ہو گیا ہے کتنی بدخسمتی کی بات ہے کہ آپ اپنی کوئی نوکری پکی کرنے کے لیے اتنے بڑے پروجیکٹس کے اندر آپ خرابی ڈال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی بیکس میڈیا نیٹورک میں خوش حمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حضرہ اور میں ہوں آپ کا محضہ بان فریم اختر گلکت بلتستان اسمبلی کا اجلاس طویل چھٹی کے بعد دوبارہ شروع ہوا ہے دو دنوں سے اجلاس جاری ہے پہلے اجلاس میں وزیرالہ گلکت بلتستان نے شرکت کی اور تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ انہوں نے خطاب کیا تمام آرکین اسمبلی اپوزیشن آرکین کے سوالات کا انہوں نے جواب دیا اور اہم چیزوں کو انہوں نے وہاں پہ پیش کیا جن میں گلکت بلتستان میں ملازمین کے مستقلی کے حوالے سے جو قانون ہیں اس کے متعلق جو تحفظات اور جو مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کو انہوں نے بحث کیا اور آج کے اسمبلی کے جلاس میں یعنی دوسرے روز گلکت بلتستان اسمبلی میں نوتورٹ رول کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک قراردات اپوزیشن لیڈر کی جانب سے پیش کی گئی تاہم حکومت نے اس کو پاس ہونے کی بجائے ایک کمیٹی کو ریفر کر دیا ہے جو کمیٹی گلکت بلتستان کے لینڈ رفارم کے حوالے سے پہلے سے کام کر رہا ہے اس کے علاوہ آج کے حالات آزرہ میں گلکت بلتستان میں تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کے اوپر بھی بات کریں گے اور گلکت بلتستان میں بڑھتے ہوئے ٹریفک اور اشیاء خوردنوش کی مسائل کے اوپر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صافی اور تذیکار ایمان شاہ صاحب شاہ صاحب سب سے پہلے میرا خیال سے حکمران جماعت کی اندرونی معاملات کیا کیا چل رہے ہیں دیکھیں میں ایک چیز آپ کو اتا دوں کہ اس وقت تک ابھی تک جو بھی بات ہم کر رہے ہیں اس میں چینجز آئیں گے میں اگر یہ بات کرتا ہوں کہ دسمبر کے سیکنڈ ویک تک کچھ اس طرح کی سیچویشن ہے تو ممکن ہے کہ اگلے ہفتے میں وہ سیچویشن کچھ اور ہو جائے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ گورنر کے حوالے سے دوبارہ سے وہ رخوز ہو رہا ہے کہ راجہ جلال مقبون کو ہٹانے کے لئے کسی اور کو گورنر لگایا جائے یہ ابھی دو تین دن پہلے پھر یہ ایشو سامنے آئے سرگرم ہو گئی ہے نہیں نہیں فیڈرل میں ہے اور ظاہر جی بی سے بھی چیزیں چلتی ہیں یہاں سے لیکن کام تو فیڈرل سے ہوتا ہاتھیمی فیصلہ جو ہے اسپیشلی گورنر کے حوالے سے تو میرے خیال میں گورنر کا یہ ہے کہ بھائی ہیں میرے دوست ہیں وہ زیادہ متحرک نہیں رہتے ہیں پرابلم ان کا یہ ہے وہ کہتے ہیں نا وہ سست الوجود ٹائپ آدمی ہے گورنر سب خود جی میں راجع جلال مقبول کی بات کروں چیئے 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 میں نے ان کو دیکھا ہے ایز ای چیئرمن ڈسٹرک کانسل ان کو سکر دوائے خریب سے دیکھا ہے یہ ایکٹیولی کسی بھی معاملے میں پرفارم نہیں کرتے ہیں ان کو بینگ آ گورنر ایکٹیولی پرفارم کرنا چاہے تھا ان کو نظر آنا چاہے تھا سیئے بہت سے ان کے پاس بہت ممکن ہے انتظامی اختیارات نہ ہوں بٹ ان کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ تمام ازلہ کا تمام ڈیویزنز کا تفصیلی دورہ کر کے لوگوں سے کوئی رائے پوچھ سکتے ہیں ان کے مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اندسپارٹ گورنر خود بھی کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ جو ان کی گورنر کے جو سیکٹریٹ ہے ان کا سارا کچھ جو اخراجات آپ اٹھا کے دیکھیں کروڑوں میں ہے کروڑوں میں ہے آپ نے اس پہ پورے ایک تفصیل بھی آپ نے میں خانمہ ابھی ریسنٹ بھی ہمیں وہ ڈیٹیلز لینی چاہیے آ رہی ہے دے دیں گے جب آپ کو ریاست آپ کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے آپ دو فٹ بھی آپ اپنے گھر سے نکل کے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اس کے بھی پیسے ملتے ہیں تو اس پہ پھر آپ کو تھوڑا سا پرفارم کرنا چاہیے متحرک ہونا پڑا ہے چلو یہ اب متحرک ہونا کا فائدہ ہوگا دیکھیں انہوں نے اب تو سردیا آگئی نا ویسے ہی منجمیت ہو جاتے ہیں تو پہلے اس پہ کچھ زیادہ برف جم جائے گی یہ اب اسلام بات میں ہوں گے کچھ ایسے کے بعد یہ سارے اسلام بات میں ہوں گے یہ گورنر اور سارے وزراء ممبران اسمبلی مختلف حیلے بہانوں سے سارے باگ جائیں گے پیچھے جی بی کے لوگ پانی بجلی اور اسی طرح ٹوٹی فوٹی سرکوں پہ ظلیل ہوتے رہیں گے اور پھر پانچ سال بعد یہی لوگ ان کو کاندو پہ بٹھا کے پھر اقتدار میں لے آئے گی یہ چہرے بدل بدل کے یہی لوگ آ رہے ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے سیاست میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں بٹھ یہ چہرے بدل بدل کے ہمارے جو گلگت بلتسان کے لوگ ان کو لیار لاتے ہیں سسٹم ہوئی ہے اور پھر سسٹم نے اتنا ظلیل کر دیا ہے لوگوں کو کی لیکن لوگوں کے پاس پھر اس کا کوئی متوادل سلوشن بھی نہیں مجبور ہے وہ کسی نے کسی کو تو ووٹ دینا ہے اب یہی ہوگا یہ سارے اسلام بات میں ہوں گے صحیح ہے اور پیچھے غریب غربہ رولتے بجلی مختلف سیشن شروع ہوں گے راکین کے ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ گورنر صاحب کے حالے سے اس بیس پہ بھی اور پھر لوگیز بھی ہیں صرف اللہ نیازی کی ایک لوگی ہے پورے اسلام بات میں ٹھیک امانگولا صاحب اپنی ایک لوگی لے کے چل رہے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے گھنڈا پور صاحب کے لوگی وہ بھی بہت سٹرانگ ہے ٹھیک ہے تو پھر گورنر کی اپنی لوگی بھی بڑی مضبوط تھے بیچ میں اس کو ہٹانے پہ کام شروع ہوا تو گورنر صاحب پھر حرکت میں آگئے جی بی میں تو حرکت میں نہیں آتے ہیں لیکن اپنی گورنرشپ ہٹانے کے لیے یہ صبح اگر چار بجے بھی جاگنا پڑے تو وہ کمپرمائز نہیں کریں گے اس کے لیے برمائز نہیں کریں گے لیکن جی بی کے اندر یہ میرے خیال میں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا کیے ہیں نہیں ہیں میرے خیال سے کچھ بریفشنگز بھی آپ کی ساتھ ہو گئی تھی محسوس ہو رہا تھا مطارق ہیں نہیں میں سکردو گیا تھا تو وہاں پہ جسٹ میری ایک ملاقات ہو گئی تھی وہاں ان سے گفشپ ہو گئی تھی نام کس کا رہا ہے سار ابھی دیکھیں نام جو میرے پاس جو ٹاپ پہ نام مارا ہے وہ بشیر احمد خان کا ہے بشیر احمد خان سکردو سے ان کا تعلق ہے اسلامباد سٹلڈ ہے یہ بادشمال میں کئی منیجنگ ایڈیٹر بھی رہے ہیں صحیح یہ الیکشن ہوئے دوہزار بیس میں یہ کواڈنیٹر تھے پورا الیکشن کو یہ دیکھ رہے تھے ٹھیک بڑی متحرک شخصیت ہے اچھی پرسنالٹی ہے دوسر نمبر پہ آغا بیشتی بھی لگے ہوئے ہیں آغا صاحب بدستور ہے آغا صاحب پھر روزدے کے لیے دیکھیں آغا صاحب جو ہے نا وہ ان میں تھکن نام کی چیز نہیں ہے یہ ہے بلکل یہ ہے وہ جہد مسلسل ہے متحرکی رہتے ہیں دیکھیں اتنا آسان کام نہیں تھا یہ ایک الیکشن ہار گئے دوسرا الیکشن ہار گئے لیکن موجود ہے ابھی بھی اسی ترستر اور تازہ ہیں لیکن وہ ستاروں کی چال اور یہ معاملات ان کے کوئی ٹھیک نہیں جا رہے ہیں جو ورڈ کپ ٹی ٹوئنٹی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بہرحال آغا صاحب آغا صاحب کے ان چیزوں پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے سار آپ نے پاکستان کو بھی جتوائے تھا آپ کے ذریعے وہ کسی اور پرغام میں ہم کر لیں گے اس وقت اسمبلی گلگت بلتستان اسمبلی اس میں ایک اور جو ایشو آ رہا ہے نا اس میں پی ٹی آئی کے اندر یہ ہے کہ اچھا پانچ کروڈ اسی طرح چل رہا بھی جاری ہے وہ جاری ہے کوئی فول سٹ اپ نہیں لگا ہے جاری ہے بڑت میرے خال ہے کہ گلبر صاحب نے تو کہا کہ سی ایم صاحب نے ناوٹس لیا ہے بعض اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن وہ اسی طرح ہی ہے وہ ایک کنفیوجن میں دور کر دوں ہم نے کہی پہ بھی اس پرغام میں یہ نہیں کہا کہ کسی نے پانچ کروڈ لیے ہم نے یہ کہا تھا شعباز کو وہ دینے نہ دینے کی صورت میں پانچ کروڈ کی شرط رکھی گئی تھی شرط تے ہو گئی تھی اس کو کنفیوز نہ کیا جائے دوسری بات میرے خال میں پھر کوئی انفارمیشن میرے پاس یہ ہے جو ہمارے ممبر ہیں حلقہ ممبر چار سے ایوب وزیری ایوب وزیری تقریباً معاملات ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ تے ہو گئے تھے اور انہوں نے منسٹر بنے کونسل الیکشن سے پہل ہے آخری دنوں میں بلکل جو کونسل الیکشن سے اٹھالیس گھنٹے چوبیس گھنٹے تک بھی ان ٹائمنگز میں بھی یہ انٹیکٹ تھے کہ الیکشن کے فور انبادین کو منسٹرشپ بڑت میرے خال میں کہیں پہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی لوبیز ایسی ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ ایوب وزیری جو ہے وہ اسلامی تحریک کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جائے وحدت کے ساتھ اتحاد بس کافی ہے ہو سکتا ہے عبادت کا ہی بڑا رول ہو لیکن ان کا یہ پی ٹی آئی کے اندر اسلامی کا یہ خیال تھا کہ اگر ایوب وزیری ہمارے طرف آتے ہیں تو پانچویں جو سیٹ تھی وہ نکال سکتے تھے بٹ میرے خیال میں اس میں رول رہا جعوید منور کا بھی پھر آغا بھیجتی کا بھی رول رہا اچھا ٹھیک اب جو پی ٹی آئی کا جو میرا نام پیار علی ہے میرا تانوک زشکار آباد کریم ڈاؤن گلگیٹ سے ہے تو گلگیٹ اپ کے بارے میں میں نے سنا اور وہاں پہ نیٹ پہ جا کے ویسوش کر دیا اور میں نے اس اپ کو ڈاؤلوڈ کر دیا اور اس کے اوپر میں نے اپنے پروڈکٹس سیل کیے اور کچھ پروڈکٹس میں نے بھائی بھی کیے اس طرح میں نے کوئی گاڑی دو گاڑی آر اپلوڈ کیا اور وہاں پہ جلد سے جلد ہی سیل ہو گئی میری اور بہت سے ایسی چیزیں بھی میں نے وہاں سے پرچیز بھی کیے بہت اچھے طرح سے ہمیں بہت فائدہ ہے گلگیٹ اپ جو دیکھتا ہے وہ ملتا ہے منوہ صاحب بیسے ہلکے چار سے کس کو سپورٹ کرتے ہیں میں سے جنرل میں پوچھتا ہوں آگا بیشتی لڑے تو اس کی بھی مخالفت ہو گئی ایوب وزیری آگئے تو اختیار اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ آپ پیرلل یا مد مقابل کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے اس وقت پورے نگر میں جعوید منوہ جو ہے چھائے ہوئے ہمیں چھائے ہلکہ نمبر چاہر ہے پانچ ہے جہاں بھی جائے جعوید اگر ایک اور منسٹر آتا ہے تو پھر وہ ففٹی ففٹی ہو صحیح ہے ہنزہ میں ہنزہ کی بات بتا ہوں مشرف دور میں جب یہ میر صاحب جو ہے ڈیپٹی چیف تھے جولائی دو ہزار چھے میں مشرف آئے ڈرائی پورٹ پر آئے میں ڈرائی پورٹ میں ڈیپٹی منیجنگ ڈائیکٹر تھا مشرف صاحب میں وہاں افتتا کرنا تھا میں بہت تہذیر سے یہ بات کمپلیٹ کرلوں گا چھیک تو وہاں پہ یہ تہہ ہوا کہ ہم مشرف سے ہنزہ کے جو عوام ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہنزہ کو اضافی نشست دی جائے تو وہاں پہ جو مخالفت میر صاحب اور رانی صاحبہ نے کی وہ اس بات پہ کی وہ انہوں مخالفت کی انہوں نے کہا جی ہمیں اضافی سیٹ کی اضافی سیٹ نہیں ہنزہ کے لیے دوسری سیٹ کی انہوں نے کہا جی کی ملکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایک اور بندہ الیکشن لڑے گا ہنزہ سے تو یہ ہنزہ وان ہنزہ ٹو والا ایشو ختم ہو جائے گا تمام جو بھی اٹھے تھے ان سب کے جوابات بھی دیئے اور بڑی اہم چیزیں چھیڑ دی بطور ہے حکمان ان کو جو چیزیں محسوس ہو رہی تھی ظاہری بات ہے وہ چیزیں آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھی ہوں گی چیزیں ہیں اور آج کا جو سیشن رہا ہے نوٹھوٹ رول کے والے سے نوٹھوٹ رول بہت اہم بھی شوئے ہیں ایک کرادہ امجد ظاہر ہے ان کا ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا سب سے مین جو ہے وہ مسئلہ بھی یہ ہے نوٹھوٹ رول یا جو حق ملکیت کا ہی اس کے جا کے ٹیچ کرتا ہے یہ حق ملکیت کے ساتھ اسی لائن میں ہے دیکھیں چیف نیسٹرن کی کچھ چیزیں اس دن میں ہم نے ڈسکس کی بلکل وہ بات درست کر رہا ہے کہ دس سال پیپلز پارٹی اور نون لگ نے گزار ہے آج اگر پانی نہیں ہے تو کیا یہ مسئلہ کوئی دسمبر دو ہزار بیس سے شروع ہو گیا دو دسمبر سے پانی نہیں ہے تو کیا پانی کا مسئلہ سیکنڈ ڈیسمبر دو ہزار بیس سے شروع چونکہ سیکنڈ ڈیسمبر دو ہزار بیس سے شروع ہو گیا چیف نیسٹرن ہالف اٹھائی رہا اب ان کا پورا ایک سال بھی نہیں ہوا وہ کہتا ہے اگر صحت کے شروعے میں ٹوٹل جی بی کے اندر سیونٹی سکس نرسز انہوں نے پوائنٹ کیے باقی دبا کے انہوں نے اپنے آپ کے جو نا وہ وارٹرن پاور سے لے کے تعمیرہ تعمیر سے لے کے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے اندر ٹیکنیکل سٹاف کے علاوہ بہت ساری انہوں نے پوائنٹ میٹس کی ہیلتھ میں باتیاں اٹھا کے دیکھیں اب ہیلتھ کے شروعے میں آپ کی بیسک چیز ہے نرسنگ پورے جی بی کی چودہ لاکھ آبیادی پہ اگر یہیں تیدہ ٹھیک ہے ان کی یہ تو اس بات بڑا ہے پیچھلی دفعہ تو کم شو کر رہے تھے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ان کا ان کا یہ جو فگر یہ بتا رہے ہیں اسمبلی میں اگر سیم سب درست بتا رہے ہیں سیونٹی سکس ٹوٹل نرسز ہیں سب کچھ پیچھلے حکمرانوں کو شرم سے تھوڑا بہت پانی پانی دس سالوں میں سولہ ہزار سے پچپن ہزار سولہ ہزار سے پچپن ہزار دس سالوں کے اندر لیکچررس نہیں لگے سینا چھوڑ کے آ کے یہ کس طرح جو ہے گلگیت بلدستان کے عوام کو بے حقوق بناتے ہیں یہ کچھ سوالات ہیں جو ہم اب پچھلے حکمرانوں سے پوچھیں گے اب جب ان کے دو تین سال یا پانچ سال پورے ہوں گے اگر اس میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں پانی بجلی پھر یہ ہلتھ کے شعوبے میں جو جہاں ضرورت تھی اپائنمنٹس کی وہاں نہ کر کے اگر یہ ٹھیک کرتے تو ٹھیک ہے اگر پانچ سال کے بعد بجلی کا مسئلہ گلگیت کے اندر ابھی ناؤمر میں اس سے بہتر نہیں ہوتا ہے ست چار گھنٹے کی بجلی مل رہی نا اگر دو ہزار تریس میں آپ کو اٹھارہ گھنٹے بجلی مل جائے جنوری میں تو ہم ان کی تعریف کریں گے ہم اسی طرح میدشاہ کو فیض کرتے تھے اسی طرح آپ کے کیرٹیکرز کو فیض کی اسی طرح حفیظ کو فیض کیا کام ٹھیک کیا خالد خورشیت صاحب کا سورج تلو ہے اسمبلی کا وہ میرے خال میں جو مسئلہ ہے نا ایک تو یہ انہوں نے بات کی دوسری بات جو سب سے ایک اچھی ڈیالیکمنٹ ہوئی ہے کوئی جیوی کے آج جو اپنا پیپرر رولز کے حوالے سے بل پیش ہوا بل کوئی متفقہ منظوری دی گئی اکثر ایترائی سے یہ بہت ضروری تھا اس کو اپوزیشن نے اس وقت دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ آپ فیڈرل کے پیپرر رولز کو یہاں فالو کر رہے تھے دوزار چار کا اب وہاں پہ جغرافیائی لحاظ سے کلائمیٹ کے لحاظ سے بہت سارے معاملات میں آپ پاکستان کے فال نہیں کر رہے تھے آپ پنجاب میں جو بھالپور ہیں اب بھالپور میں جو ورکنگ سیزن ہے وہ جی بی میں تو نہیں ہے یا وہاں پہ یہ مسئلہ مسئلہ وہ جی بی میں نہیں ہے تو یہ پیپرر رولز کو جو انہوں نے کیا یہ بہت وقت کی ضرورت تھی اور اس سے جو نا آپ کی ڈیولیپمنٹ جو ہوگی وہ میاری بھی ہوگی اس کا جو کمپلیشن پیریٹس کا جو ایشو آتا ہے ایک پراجیکٹ آپ نے دو سال میں کمپلیٹ کرنا وہ چھے سال پہ چلا جاتا ہے یہ مسئلہ بھی ہارا جائے گا ایک سیئے میرے خواب میں جو لیڈ کی خبر ہے بڑی دن بر اس پر بحث ہوتی رہی ہے یہ جو ملازمین کی ملازمین کے ریکلائزیشن ایک کے حوالے سے ظاہر ہے اس پہ وہ جو گیارہ ایگزیکٹوی انجینئرز وارٹن پاور کے ہیں وہ طویل رخصت پہ جانے کے لیے انہوں نے متفقہ درکاز دی اجتماعی یہ ایشو میرے خواہد میں سمپل سا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اپی ایسی کے ثروہ آپ اپلائی کرتے ہیں آپ آتے ہیں گریٹ سیونٹین میں اس کے بعد گریجولی آپ کی پرموشن ہوتی ہے ایک پورا طریقہ کارموشید ہے ایک یہاں پہ ہے پراجیکٹ کوئی آتا ہے تین سال کے لیے چار سال کے لیے چھے سال کے لیے اس پراجیکٹ کے کمپلیشن تک آپ کچھ ہائرنگ کرتے ہیں انجینئرز کی انجینئرز کی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں سٹاف جو بھی ہوتا ہے اب میرے خیال میں ان جو ایکزیکٹوئی انجینئرز کا یہ خیال ہے کہ اس ریگولیزیشن ایکٹ میں اگر وہ اپلائی ہو جاتا ہے تو وہ پراجیکٹ والے اگر ایکزیکٹوئی انجینئرز یا ایکسینز یا جو بھی انجینئرز ہیں وہ آ جاتے ہیں تو ان کا جو پرموشن کا جو ایشو ہے وہ بہت پیچھے چلا جائے حق کلفی ہوگی ان کا میرے خیال میں یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جانبوجھ کہ وہ پراجیکٹ کو ڈیلے کروا رہے ہیں ٹھیک چار میگاوٹ تھک اور سولہ میگاوٹ انہوں نے منشن کیا ہے سارا دونوں منشن ہیں ان کے تحریریت ہو تاکہ وہ جاتے ہیں ایکٹ لاغو ہو تو اب دیکھیں یہ کس طرح واقعی طرح ہے تو یہ کتنی بدخسمتی کی بات ہے کہ آپ اپنی کوئی نوکری پکی کرنے کے لیے اتنے بڑے پراجیکٹ کے اندر آپ اب ایک سین بھی چھوٹی پہ جائیں گے تو مزید تو اگر طویل رقصت پہ جاتے ہیں تو میرے خال میں یہ مسئلہ بہت زیادہ گمبیر ہوگا میرے خال میں چیف منسٹر کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اس کو بہت بارک بینی اس کے کل کی گفتگو سے تو محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے یہ لیٹر بھی پڑھا ہوگا اور شاید نوٹس بھی لیا ہوگا بہت بارک بینی کے ساتھ اور اس میں یہ مہربانی کریں نظیر ایڈوکیٹ جو ڈیپٹی سپیکر ہیں ان کی خدمات حاصل کر لیں پھر ان کے پاس اور بھی اچھے قابل ایک دو موزرہ ہیں ان کے ساتھ جعوید منوان کے ساتھ یہ بیٹھیں اور ایک اور مسئلہ جو میرے خال میں یہ انتظامی سطح پہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس پی گلگیت نے کو کوئی لیٹر لکھا ہے بلکل اس اس پی نے یہ بڑا ایشو آ رہا ہے یہ آگے چل کے یہ ایشو بڑھے گا اس میں آئی جی پی سخت الفاظ میں دیکھیں سعید وزیر کا نام آئے گا ڈی آئی جی کا میرے خال میں کہیں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے سعید وزیر آئی جی پی پولیس ایکٹ جو ہے آپ کا ایٹین سکسٹی ون والا یہاں پہ چل رہا ہے جی بی کے در پاکستان میں تو دوہزار دو میں مشرف نے ریفارمز وغیرہ کر کے وہ ایکٹ چینج ہوا جس میں ڈی پی او اور ڈی سی اوز کا کونسپٹ آیا وہ اب انسپیکٹر جنرل پولیس اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے میں بتاتا ہوں ہوم کے انڈر ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس بلکل ہوم سیکریٹری بیلہاز اہدہ جی بی کے اندر پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے کمیشنر کسی اجلاس کی صدارت کر رہا ہے تو وہاں پہ مطالقہ ڈی آئی جی سا ڈی آئی جی بیٹھے گا اچھا کمیشنر کے لیے بلکل ٹھیک ہو گیا ڈی سی کسی اجلاس کی صدارت کر رہا تھا وہاں پہ اس اس پی یا اس پی جو بھی ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھے گا اب پولیس نے میرا خیال میں ریزسٹ کرنا شروع کر دیا ہے کئی اجلاسز ایسے ہوئے بہت اہم تھے اس میں ڈی آئی جی کمیشنر کے انڈر اجلاس میں نہیں گیا ایون ہوم کے ذرستارت اجلاسز میں میٹنگز میں آئی جی پی اور اس نے ڈی آئی جی نے شرکت نہیں کی ڈی آئی جی کی کمپلینٹ زیادہ آ رہی ہے ایک تو مشہور ہوا نا صحافی کو اٹھانے کا ولی ہے دوسرا مشہوری اس کی انہیچ اے کو بڑا خمال یہ آ رہی ہے یہ انتظامی معاملات میں ان کو ملو کمیشنر اور ڈی سی اور ان کو ہمارے معاملات میں پولیس کے معاملات میں یہ دخل نہیں کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے ہاتھ ٹریفک کا سوال زیادہ اب ٹریفک کا جو اشیو ہے اس میں ظاہر ہے ڈی سی نے ڈی سی جواب دا ہوتا ہے ہمارے سامنے تو سر ہیڈ اپ دپارٹمنٹ ہوتا نا زلے میں ہیڈ اپ دپارٹمنٹ کا مطلب ہے کہ ڈی ای چھو جو بھی آپ کے ایس پیز ہیں وہ اس کے انڈر ہیں اب جب یہ سارا ڈی سی نے کچھ ٹریفک کا اشیو ہم نے اٹھایا بہت زیادہ اٹھایا اور میرے خال میں اس پلیٹ فارم سے جب تواتر کے ساتھ ہم نے بات کی تو چیف نیسٹر نے بھی نوٹس لیا آئی جی پی کو کہا آئی جی پی نے کہا اب جب ڈی سی نے یہ بات کی ہے تو ایس ایس پی نے خط لکھ دیا کہ آپ تو مجازی نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ کہے کہ آپ ٹریفک کے نظام میں ڈی ایس پی کو میں ڈی ٹیل میں نہیں جا سکتا چونکہ ٹائم کیشو ہے بٹ یہ ایک ایشو آگے چل کے یہ معاملہ بڑھے گا اب اس میں ظاہر ایک کمیشنر وقار میر ہے وہ تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ ایمپلیمنٹ کرانا جانتے ہیں ان کو اگر کسی نے ریزسٹ کیا وہ شاید پھر کسی اور کمیشنر کی طرح خاموش نہیں رہیں گے اور اگر چند دنوں میں آپ کو گلگت کے اندر ٹریفک کے ایشوز کے اوپر یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں نا غیر معیاری ایشیا یا جو ملت پراپر جو کلاسفائیڈ نہیں ہوتی ہیں ان ایشیا کے خلاف آپ کو پوری ایک آپریشن یا ان کو جو نا اس حوالے سے آپ کو ایک ایکٹیوٹی نظر آئے گی اور اس کو شاید کمیشنر گلگت لیڈ کریں ٹھیک ہوئی بہت بہت شکریہ ہمارا ٹائم اختتام کو پہنچ چکا ہے پروگرام آپ نے سن لیا اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازے اجازت دیجئے اللہ حافظ